تو سپیکر صاحب بولیں بلیس بہت شکریہ میں مختصر رکھوں گا باظر چاہتا ہوں کہ اللہ میرا کافی خراب ہوا ہے سب سے پہلے یہ مسلم لیگ نون کے فارمر انٹیرنڈ منسٹر نے جو بات کی ان سادھیوں کو ان لوگوں کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ توشا خانہ سے انہوں تو انہوں تو پائن ایپل نہیں بخشا وہ پائن ایپل کا تو حساب دے دیں ایک گھاڑی جو تھی وہ حضم کر گئے رولز میں allowed ہی نہیں بی ایم ڈاویو لے گئے وہ خود اس پہ کبھی مری جا رہے تو کبھی کدھر جا رہے اس کا تو حساب دیں وہ کہاں پہ گئی وہ کرپشن نہیں ہے وہ حلال ہے وہ کوئی حلال کرپشن کے زمرے میں آتی ہے اس کا تو اس قوم کو جواب دیں ان چیزوں کو دیکھ کے سپیکر صاحب قوم کے نوجوانوں نے جو دھوبی پٹکار ان کی نکالی ہے وہ آج لیکھیں دھوبی پٹکار تو نکلی اور جس وقت وہ کپڑے لگائے سوکنے کے لیے تو رات و رات کسی نے آکے تو ڈرائی کلین مشین میں گسا دیا اور فارم سنتالیس صبح نکال دیا یہ فرقوب ہے اور خود بھی یہ فارم سنتالیس کے بینیفیشری ہے ماشاءاللہ یہاں پہ یہ گس بیٹھے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے آتے ہیں جناب یہ قانون کی بالت دستی کے بارے میں واہ واہ ان کے لیڈر صاحب نے اسی ایوان کے کمیٹی نمبر کمیٹی رون نمبر ٹو میں نیچے جا کے ساروں کو بلائے ہوا تھا کہتا مجھے ترکیب دیں کہ چیف جسٹرس آف پاکستان سجاد علی شاہ صاحب کو اس وقت میں کس طرح ہتگڑیاں لگاؤں تاریخ کیا حصہ ہے جا کے دیکھیں دیسری چیز فرانہ سنا کے بارے میں بات کی تو ان کا ان کی حکومت ہی نا دی جی اینٹی نارکوٹیکس ان کے نیچے آتا تھا اس دی جی نارکوٹیکس کو ان کے دور والے کو کہتے کہ جو پچھلا دی جی نارکوٹیکس ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹے رانہ سناولہ یا مسکین ہے یا انوسنٹ ہے تو اس کے خلاف اپالوجی دیں نہیں کر سکے کیونکہ کیونکہ جناب والا یہ جرد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انٹی نارکوٹیکس فورس اپنے موقف پر قائم تھی یہ اسے اپالوجی بھی معذرت نہیں کرا سکے تو کیسے کے بارے میں بات کرتے ہیں کیسے کو یہ بے حکومت بناتے ہیں جناب سپیکر یہ بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی یہ ہم ساروں میں غصہ کیوں ہے یہ ان کی حکومت تھی پولیس فورس ان کی تھی میرے اس محبوب قائد کے خلاف جوڈیشنل کمپلیکس میں جب ٹیئر گیسنگ ہوئی جب ٹرائپ سیٹ کیا گیا ہم لوگوں در تھے رابر بولٹس لائیں گئی ٹیئر گیس شیلنگ ہم نے کھائی پولیس نے پتھاؤ کیا سٹریٹ فائر ٹیئر گیس کہا رہا تھا لاتیاں ہم نے کہا ہم سارے جتنے ہاں پہ موجود ہیں جناب سپیکر بات کرتے ہیں یہ لائن آرڈر کی بات کرتے ہیں یہ قانون کی ان کو شرم نہیں آتی یہاں پہ ان کے چہرے دیکھیں شکریہ میں ایک سیکنڈ جناب سپیکر میں بات ختم کرنی ہے انہوں نے بات کرنی ہے جناب سپیکر جیس وقت آئین اور قانون کی بات ہوگی پہلے آپ پلائنگ فیلڈ کو ہم نے لیول کرنا ہے جس وقت آپ گیم کرتے ہیں ہاکی یا کرکٹ کھیلتے ہیں اس پہ ٹیپٹ آئے ہوتے ہیں اس پہ آپ کا لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہوتا پہلے اس کو آپ لیول کرتے ہیں یہ شکریہ 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 ش یہ فارم سنتالیس سالے پھر اٹھنے والے یہ جیک ان در باکس باکس سنتالیس اٹھتے جائیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ عوام کا رولر جو ہے وہ ان ساروں کو بالکل لیول کر دے گا ان کی آپ دیکھیں گے اگلے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی ری فارمز کریں گے یہ پارلیمنٹ ہم لوگ کریں گے طریقے سے ہوگا الیکٹرانک ووٹن مشینز لائیں گے اور ان کا یہ بوگس سسٹم فارم سنتالیس کا وہاں بہت شکریہ شکریہ طریقہ صاحب پلیز میک اٹھ شوٹ جس ٹو منٹس جنابی سپیکر آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل اس سولوی اسیمبلی کے ذریعے جاری ہے اور یہ وقت کا دھارہ ہے کل یہ لوگ یہاں بیٹھے تھے ہم وہاں تھے آج ہم یہاں ہیں اور یہ وہاں ہیں تو ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا اور جب اس طرف سے موہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا جاتا تھا کہ جیلوں میں کھانا بند کر دیں گے جیلوں میں دوائیاں بند کر دیں گے تو کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ وقت ایک سا نہیں رہنا اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو گواہ بنا کر یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ کو جان دینی ہے اور آنہ سناؤلہ جیسے لیڈر پہ منشیات ڈالی گئی تو کیا دوہزار اٹھارہ میں یہ کلیر منڈٹ لے کے آئے تھے کیا دوہزار اٹھارہ کا منڈٹ متنازہ منڈٹ نہیں تھا کیا یہ چور دروازے سے اقدار میں نہیں آئے دوہزار اٹھارہ میں جن پساکھیوں پہ یہ آئے تھے ہم وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے چیف جیسس ساکیب نصار نے ان کے امیدواروں کی کیمپین چلائی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو محمود خان اچکزائی صاحب نے بات کی قابل مضمت ہے کہ آپ اپنی سیاسی کمزوری اداروں کی اوپر ڈالنا چاہتے ہیں آپ کی اپنی پارٹی ٹوٹ گئی آپ کی پارٹی کو بنوچستان میں منڈٹ نہیں ملا اور آج آپ اداروں پر حملہ آور ہیں قابل مضمت ہے شرمناک ہے جو محمود خان اچکزائی صاحب نے یہ بات کی آپ لوگوں نے نو مائی کو شہداء کے مجسموں کو مسمار کیا آپ نے ملکی دفاعی اداروں پر حملہ کیا اور جب کیسز بنے تو آپ ایسے دوڑے کے آپ کی دوڑ رکھتی نہیں تھی آج آپ اس ہاؤس میں بیٹھ کے آج آپ اس ہاؤس میں بیٹھ کے کس موسے جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ دوہزار اٹھارہ کے اپنے جرائم پر قوم سے معافی مانگیں کہ آپ نے میاں نواز شریف کا منڈٹ چوری کیا تھا اور منڈٹ چوری منڈٹ چوری اس کو کہتے ہیں جو دوہزار اٹھارہ میں یہاں پر گز بیٹھئے بیٹھے اس الیکشن میں اس الیکشن میں آپ خیبر پختونخواہ میں جیت گئے تو شاباش ہے اور آپ پنجاب بلوچستان اور سندھ میں ہار گئے تو وہاں دھاندلی ہوئی ہے آپ کو اس بات پہ شرم آنی چاہیے کہ میتھا میتھا ہف ہف کڑوا کڑوا دھو 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 آئی ایم ایف کو لیٹر آپ کس کپیسٹری میں لکھتے ہیں آپ جمہوریت کو ڈیلیل کرنا چاہتے ہیں آپ ملکی مجیشد کو تباہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو چاہیے سا جناب سپیکر ہم نے مساکہ مجیشد کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا مجیشد کو ٹھیک کر لو عام آدمی کے وسائل کو حل کر لو مگر یہ آج بھی ملکی مجیشد